اسلام علیکم سسی اکال میں حربیت سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چلنا زیت ازرین اپنیز ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے مذہمت کی جنب سے کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں ہوئی بتائیں گے اسی بھی لوگ میں جبکہ اسرائیل کے حملوں سے بہت زیادہ تباہی دیگر جگہوں میں ہوئی ہے اس کے کچھ فوٹیج ہمارے سامنے پہنچی ہیں فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے جبکہ پاکستانی پی ایم کی حوال سے بتائیں گے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے ایک سٹی کے ٹپ ٹی میر نے ان کو ریسیو کیا ہے جبکہ بھارت میں بہت سرے سے علاقے جہاں پہ مسلمان کنڈیڈٹ کامیاب ہوئے ہیں مودی سرکار کو بڑا تھچکار لگا ہے وہ آداد و شمار بھی بتائیں گے آپ کو اسی وی لوگ میں جبکہ اس وقت انسار برنی کو جو سارم برنی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر اس کو گرفتار کیا ہے پاکستان میں سو اس وقت کی سیچوئیشن ہے سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت القصام برگیڈ نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفا شہر کے بینہ کیم میں علی آسین ایک سو پانچ میزیلو سے ایک فوجی ایکسکیلیٹر جو ہے اس کو اور دو اسرائیلی مرکاور ٹینکو کو تباہ کیا ہے اگلے مورچپ سے واپسی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جنگ جو نے تصدیق کیے کہ کل یعنی کل انہوں نے سیونی اے پی سی کو آر بی جی ایٹی فائف کے ذریعے رفا شہر کے مغرب میں تل السلطان مولے میں ابو السعید گول چکر کے قریب جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہے جس میں کافی ساری ہلاکتیں ہو چکی ہیں الگ سا شہدہ بریگیڈ نے کہا ہے کہ ہم نے رفا میں مرکاور ٹینکو آر بی جی جو ہے میزیلو سے نشانہ بنا کر اس میں جو عملہ تھا اس کو بھی نقصان پہنچ جائے ہو اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل اس کارروائے میں آپ دیکھیں کہ مرکاور ٹینکز زیادہ تر جو ہے دو دنوں میں زیادہ اس کو تباہ کیا ہے مرکاور ٹینک کی بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی اور بہت بڑی قیمت ہے اس کی اور اس قیمت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی صاحب یہ تو ایک ایک دن میں جتنا نقصان ان کو پہنچ رہا ہے بہت سرے دوست کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا اسرائیل کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس تو پیسہ ختم ہو جاتا ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ضرب لگاتے ہیں میں نے تو چھوٹی مثال آپ کو دی تھی کہ رش ایک پاورفل ملک تھا چھوٹی چھوٹی ضربیں لگا کر ٹوٹ پھوٹ گیا ایسی ہی ہوتے ہیں بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہوتے ہیں ہر اروج کو زوال ہے ہر زوال کو اروج ہوتا ہے دنیا بدل رہی ہے مان لو یہ میرا ویلوگ سن لو میرا یہ ویلوگ اور ایک دن یہ آئے گا یاد آپ کو کہ اس بندے نے اس وقت کیا کہا تھا کہ دنیا میں چینجز ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے تبدیل یہ آ رہی ہے آپ اپنی سوچ کو رکھیں نا آپ کی سوچ میں کتنی تبدیل یہ آئی ہے تو اسی طرح پوری دنیا کی سوچ میں تبدیل بڑے بڑے تھنگ ٹینکر اس پر لکھتے ہیں بولتے ہیں ان کو جب سنیں گے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت الجزیرے کے مطابق کمال ادوان ہسپتال میں اسرائیلی افواج نے پاور جنرئیٹر کو تباہ کر دیا ہے گزد آفتے اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ میں پٹی میں بیت لاہیہ کے کمال ادوان ہسپتال میں بجلی کے مرکزی جنرئیٹر اور دیگر سامان کو نقصان پہنچا ہے تباہ شتہ جنرئیٹر کی تصویریں بھی منظریاں پر آ گئی ہیں یہ تصویریں ترک میڈیا جو ہے اس نے کھینچی تھی موسیٰ سلیم نے کھینچی تھی اور جو الجزیرہ نے حاصل کی یہ تصویریں یکم جون کو لی گئی ہیں اکسیجن مشینوں اور دیگر سرویس کو جلا گئے غزہ کے اسپتال انسان امداد سے ملنے والے اندن سے چلنے والی جنرئیٹر پر انصار کرتے تھے کیونکہ اکتوبر سے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کی بجلی جو ہے وہ ختم کر دی ہے اب دس بستروں پر مجتمل ایک یونٹ ایسا ہے جہاں شدید غزہ اقلت کا علاج کیا جاتا ہے یہ شمالی غزہ کے ایسی واحد سہولت ہے WHO کی تازہ ترین رپورٹ کی مطابق اسرائیلی افواج کے حکم پر اسے گجتافتی خالی کرا لیا گیا ہے تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ جرمنی میں شدید بارشوں کی وجہ سے تباہی پھیل گئی ہے اور اس بارشوں کی وجہ سے ہم بتاتے چلے کہ اس وقت جو مختلف رپورٹس ہمارے سامنے اس کے مطابق موسم کی صورتحال خراب ہونے کے مدد رکھتے ہوئے محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ بارش اور سہلاب کے باعث اب تک ہزار افراد نقل مکانی پر مجمور ہیں یعنی وہاں سے مجبور ہو چکے ہیں نکلنے پر مجبور ہیں امدادی کارروائی کے دوران ایک فائر فائٹر زندگی کی بازی ہار چکا ہے جبکہ ایک خاتون سہلاب میں بہنے والی گاڑی میں دم توڑ گئی عوام کو ریسٹو کرنے کے لئے انتظامیہ نے آٹھ سو فوجی الکاروں کی مدد حاصل کی جبکہ ریاست باویریا میں باون ہزار امرجنسی ورکرز کو امداد کے لئے تائینات کیا ہے اس سے قبل ایران کی شمال مشرق شہر مشہد میں بھی شدید بارش اور سہلابی سلوٹیل کے باست سات افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے پور دنیا میں موسیماتی تبدیلی آ رہی ہیں ہر طرف آپ کو حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں یہ صورتحال ہے دوستوں اس وقت بات کی جائے تو ہردیب سنگھ نجر قتل کے مرکزی ملزم جو ہے اس کو امن دیب سنگھ اس کا نام ہے کینیڈا کی عدالت نے اس پر فرد جرم آئیت کر دی ہے غیر ملکی ذریعہ ابلاغ کے مطابق ہردیب سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم امن دیب سنگھ چار افراد اس میں شامل تھے جن پر اٹاؤں میں قتل کے الزام میں فرد جرم آئیت کی گئی تھی امن دیب سنگھ کو تین نومبر دو آزار تیز گوبریمنٹن سے حراست ملزم کو انٹاریو میں ایک شادی کی تقریب سے ایک دن قبل گرفتار کر لیا گیا گرپتون سنگھ پنو کو شادی کی تقریب میں قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش ترچائی گئی تھی امریکی حکوپت نے گرپتون سنگھ پنو جو نے ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام لگا چکا ہے اس سے قبل کینیڈین برادکاسٹنگ کارپوریشن نے سکھ رہنما ہردیب سنگھ نجر کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ریلیس کی تھی سو آپ کو بتاتے چلیں اس وقت سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ اب کوئی شک شعبہ نہیں رہ گیا کہ ہردیب سنگھ قتل کا حکم نرندر موڈی نے دیا تھا قتل کے لئے بھارتی خوفی ایجنسی روک کے سربراہ کو ہدایت دی گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت کے الیکشن میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے ہیں ایک طرف تو خالستان تحریک کے مومن کے جو بڑے ایکٹیو ریجن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ امرتپال سنگھ وہ بھی بھاری اکثرت سے جیت چکے ہیں اسی طرح میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا بیان سنگھ جو سیکیورٹی گارڈ تھے اندرہ گاندی کے جب انہوں نے اندرہ گاندی پر گولے چلے تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی بھاری اکثرت سے جیت چکے ہیں اس طرح ارفان پتھان کے بھائی یوسف پتھان بھی جیت چکے ہیں لیکن موڈی اب کے بار چار سو کا انکڑا پاروانا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ہے لیکن مسلم کچھ کانڈریڈٹ کامیاب ہوئے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کامیاب ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتر پردیش کی کل اسی نشستوں پر لوگ سبا الیکشن میں انڈیا اتحاد کی جانب سے امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا شہر سہارنپور میں کانگرس جماعت سے عمران مسود نامی امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا جنہوں انتخابی میدان میں کامیابی حاصل کی شہر رامپور سے سماج وادی پارٹی نے مولانا مہمولا ندوی کو الیکشن لڑوایا وہ کامیاب ہوئے غازی پور سے سماج وادی پارٹی نے افضال انساری کو میدان میں اتارا جنہوں نے اپنے مخالف کو شکست دی شہر کرانہ سے سماج وادی پارٹی نے اقرا منور حسن کو ٹکٹ دیا جو کامیاب ہوئے کانگرس نے امروحہ سے دانش علی کو امیدوار نامزد کیا جنہوں نے اپنے مخالف کا جم کر مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی سنبل سے امیدوار زیور رحمان جو ہے وہ کامیاب ہوئے دوسرے آنے بی ایس پی نے تقریباً بائیس مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا تھا لیکن ان میں سے کسی نے بھی کامیابی حاصل نہیں کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسد الدین اویسی نے ہیدرباد کی نشست پر بی جی پی کی امیدوار کومپلا مادوی لطا کا مقابلہ کے اور انہیں تین لاکھ سے زائد ووٹوں سے ہرایا کومپلا مادوی لطا نے تین لاکھ تیسزار آٹھ سو چار رنوے ووٹ لیے جبکہ اسد الدین اویسی نے چھ لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو اکیاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے کانگریس کے ٹکٹ پر محمود ولی ولی اللہ جو ہے سمیر نے الیکشن میں حصہ لیا اور اس سے باسٹھ ہزار ووٹ لیے سو اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ یہ صورتحال وہاں کی ہے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک انصاف کے سابق ایم پی اے چودری ادنان قتل کیس میں سابق سینیٹر چودری تنویر اور ایم اے دانیال چودری کی زمانت منسوخ ہو گئی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ان کے حوالے سے بہت سارے سی سی ٹی وی فوٹیج دیگر چیزیں بھی منظر آم پر آ گئی تھی اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے یعنی ان کو گرفتار ان کی جو زمانت تھی ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے معروف سماجی کارکون سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافک کنگ جو پولیس ہے ان کی جنب سے کراچی ایرپورٹ سے گرفتار کر لیے گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے حکم پر جو ہے ان کو اٹھوایا گیا ہے اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اب امریکہ جو ہے وہاں سے آرڈر کرے گا اور میرے جیسا بندہ جو ان کے خلاف بولتا ہے تو بھئی صاحب وہ کہیں گے ہرمید سنگھ کو بھی اٹھا رہا تو اٹھائی دیں گے سو اب یہ خبریں آرہی ہیں کہ امریکی حکومت کی شکایت پر سماجی کارکون سارم برنی کو حراست میں لے لیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں اس وقت پانچ دنوں کے دورے پر چین پہنچے ہیں اور کہا ہی جارے کہ وزیراعظم کے چین کے وزیراعظم نے ان کو دعوت دی تھی لیکن یہاں پہ بڑی شرم کی بات ہی ہے کہ اس وقت ان کو ایک ڈپٹی میر شیزین یہ شیزین سیٹی ہے میرے خیال میں نام تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے وہاں کے جو ہے میر ہے ڈپٹی لوہ ہنگا انہوں نے یہ وائس میر ہے وائس میر ہے جو انہوں نے وزیراعظم کو ریسیو کر لیا ہے آپ اندازہ لگا لے کہ یہ چین یہ دوستی یہ سب کچھ لیکن جس طریقے سے اس معاملات کو نقصان پہنچا سی پیک کو نقصان پہنچا جس طریقے سے ان کے انجنئرز کا مڑر ہو رہا ہے پاکستان میں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال آ گئی ہے کہ وہاں پہ اب پاکستان کے وزیراعظم کو وائس میر سیٹی کا وائس یعنی میر بھی نہیں وائس میر نے جو ہے اڈپٹی میر نے جو ہے اس وقت شہباز شریف کو ریسیو کیا ہے سو آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات رہے گئی ہے دوزین بھروس نے عجیب سے غیر معمولی سے ٹویٹ کیا ہے اور غیر معمولی ٹویٹ یہ ہے کہ ہم غیر معمولی حالات پاکستان میں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سیاسی عدالتی حالات کو بڑا غور سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو کن حالات پر اس کا ردیعمل کیسے دیتے ہیں لیکن عجیب سی صورتحال ہے کہ ریسیو کا یہ ٹویٹ ایسے حالات میں کیسے آیا جس وقت جو سچوئیشن چل رہی ہے دوسرے نیویارک میں بھارت اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی نے بہت بڑی حکمتی عملی اپنا لیے کہا ہی جارہے کہ عمران خان کی بڑی بڑی تصاویر اور نعرے بازی بھی کی جائے گی اس وقت ہمارے ملک میں یعنی اداروں کو بھی یہ تشویش پائی جاری کہ اس سے کافی سبکی ہوگی لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکمتی عملی کامیاب ہو پاتی ہے یعنی آپ تک لیتنا بنا بہت خالے کی بڑی شکریہ